موسیقی 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 تو سب سے پہلے آرمی چیپ وہ ہی جاتا ہے اس کو دیتے ہیں سعودی سے ملتا ہے چائنہ کی ایشو آتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اس کی دواب نہیں کوئی سوچ مواجیف صاحب تو فرما دے رہے مجھے کیوں نکالا مواجیف فرما دے رہے مجھے کیوں نکالا اس کی دواب نہیں کوئی سوچی بھی کرتا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دوبارہ اپس میں اکٹھے ہونا یہ پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی بھی میرے خیال ایک اچھی ایک اچھی فضاء ہے یہ سکتا کمبائنڈ اپوزیشن ہے ساری اپوزیشن ساری اکٹھی ہو گئی یہ مینگل صاحب بھی آگئے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہے جمعی طلبہ اسلام بھی ساتھ ہے اور انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے مینگل صاحب بھی ساتھ ہے بلکل ساتھ ہے انشاءاللہ بڑا اپسٹ کرنے جا رہے ہیں کیا کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں بڑا اپسٹ ہو یہ تو سیاسی کارڈ ٹھیک ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا نیا بیان سامنے آیا کہ یہ اس ملک کو امداد وہ سپا سلار کو دیکھ کے ملتی ہے اور عمرانی معاہدوں کی بات وہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے تھے اور نواز شریف صاحب جن کو آپ ملنے جا رہے ہیں کوٹ لکبت جیل میں وہ مجھے کیوں نکالا کہ نیرٹیب پر اندر بیٹھے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے چند دنوں میں بہت اچھے اور بہت بفید باتیں ہوں گی سارا کنفیوزن نہیں کریئٹ ہوتی نہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی انشاءاللہ بہتر ہوگی آپ کا ووٹر اس سارا کنفیوز ہو جاتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں گے تیرہ جولائی کو آپ ائرپورٹ نہیں جا پائے تو ووٹر کنفیوز ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا آپ کو جیتنا ملی آپ پوزیشن میں بیٹھنا پڑا نہیں وہ تو اس دن آپ کو پتا میں بھی یہاں موجود تھا اس وقت ایک بہت رشت تھا بہت زیادہ اس میں رکابٹیں بھی ڈالی گئی تھی اس لئے نہیں پہنچ سکے ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری پارٹی ساتھ ہے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری پارٹی متحد ہے لیکن نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا لاکھوں لوگ آپ کا ائرپورٹ استقبال کریں گے بلکل کریں گے اور کرتے اگر جانے دیا جاتا تو بلکل یقینی طور پر ہوتا اور اس سے لاکھوں لوگ تھے پورا شہر بھرابط کوشش تو کرتے ہیں نا جانے کی کوشش نہیں کیا آپ نے بلکل پوری کوشش کی مگر رکابٹیں جو اتنی تھیں آپ کو تو پتا آپ یہاں تھے موجود تھے آپ وہی اپوزیشن لیٹر قومی ساملی جو ہے وہ آج یہی بیان دے رہے ہیں کہ امداد جو ہے وہ مضبوط لوگوں کو دیکھ کے ملتی ہے وہ تو ان کے حوالے سے دی ہے کہ وہ جاتے رہے اور ان کو کچھ نہیں ملا اور پھر ان کے حوالے سے بیان دیا ہے انہوں نے thank you so much ملک صاحب کیا آپ کی ڈسکشن ہوئی میانواشیر صاحب سے آپ مل کے آئے ہیں اور کیسی صحت ہے ان کی ایک تو صحت کی جو بات ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ کافی صحت بہتر ہے اور وہ خود بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری ہے علاج بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ملاقاتوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی بڑھ گئے اتعداد ایک ہفتے میں تو ان کا جیل میانوال یہی کہتا ہے تو انہوں نے اس سے ان کو تریشر کیا ہے کہ اس کو بڑھائیں ٹائم بڑھائیں دن بڑھائیں دیکھو وہ کیا کرتے ہیں بٹ آفرال وہ بھی کسی کو جواب دے اگر یہ ہوتے ہیں تو جن کو وہ جواب دیتے ہیں وہ ہمارے اتنے دوست ہیں اور نون لیگ اور پیپس پارلٹی کی محبت کی پیں گے لاؤ سٹوریاں اس پہ کوئی بات تو نہیں ہوئی جو بھی ہوگا ام نے سامنے ہوگا کوئی کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہوگا اور شباز شریف صاحب نے جو پرسوں گوگلی کروائی ہے کہ سپرس لارک کی وجہ سے اس ملک کو امداد ملتی ہے عمرانی مائدہ بھی وہ بات کرتے تھے الیکشن سے پہلے اور جن سے آپ مل کے آ رہے ہیں وہ تو اس نیرٹیو پہ اندر گئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا تو یہ کوئی اس موضوع بھی بات ہوئی کوئی ایسے کوئی بات نہیں ہوئی بڑا ہے بہت راشتہ لائٹ موڈ میں تھے بڑی اچھی سید لگ رہی تھی تو پاکستان کی فلاہ کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اچھے ہی لگ رہے ہیں ملتی 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 ورکر وارڈ نوی عزت دینی ہے ورکر نوی عزت دیو ورکر کبھی عزت دو میاں صاحب ہمارے صاحب موجود ہے میاں صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نون لیک کا اور پیپلز پارلٹی کے دوبارہ آپ پیار کی پیں گے آپس میں روج پیں اس وقت کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ سیاست میں کوئی ذاتی دشمنی تو ہوتی نہیں ہے ہمیشہ اپنے اپنے ایجنڈے پر ہر شخص کام کرتا ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان محروضی حالات میں اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ملک جو ہے وہ اس کھائی میں جا کر گرے کہ جہاں سے اس کی واپسی نہ ہو سکے تو اپوزیشن کو اپنا رول پر پور طریقے سے ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو تمام کے تمام لوگ پاکستانی ہیں اور سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس عوام کی فلاہ کے لیے تو شہباز شریف صاحب کے بھی کچھ بیانات آئے حالی میں انہوں نے کہا کہ امداد ہمیں سفر سلار صاحب کی وجہ سے ملتی ہے اور عمرانی معاہدوں کی بات بھی کرتے تھے نواز شریف صاحب جن کو آپ ملنے جا رہے ہیں وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا تو نیرٹیو میں دوبارہ کنفرکٹ آ گیا ہے نہیں اس میں دیکھے جی بات یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو انہوں نے تو قوم کو یہ بتایا ہے کہ جو وزیر آزم ہیں یہ تو ناہل ہے اور میرا اپنا تعلق کرکٹ سے ہے اور میں جانتا ہوں عمران خان کی حسنی کو تو عمران خان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ جہاں جس سیٹ پہ بیٹھا ہے کہ وہ اس کو چلا سکے تو دیفنیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو سپاس لارے ہیں کمر باجوا صاحب وہ جاتے ہیں اور پھر یہ حالت ہوگی ہے کہ آپ کی جانجین تاجران ہیں ان سے بھی کمر باجوا صاحب میٹنز کر رہے ہیں اور ان کو وہ اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں جو ہمارا لوکل جو انویسٹر ہے وہ واپس آئے تو یہ ان کا کام ہے یا وہ آرمی کا کام ہے عمران خان صاحب کو عمران خان بھی تو آپ لوگوں نے بنایا آپ لوگوں کی نون کی غلطیوں نے انہیں اپوزیشن کو اوپر بنایا اور آپ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عمران صاحب غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ مضبوط ہو رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ غلطیاں کیا کر دیتے اور عمران خان صاحب مضبوط ہوتے تھے دیکھیں جی یہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ کسی کی غلطیوں سے کوئی دوسری جو اپوزیشن وہ طاقت میں نہیں آتی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح پر موٹ ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیشن اور کس طرح یہاں پہ ہوتا ہے کاش ہمارے ہاں صحیح جمہوریت ہو اور صحیح الیکشنز ہو اور جس کا رائٹ ہو وہ سامنے آئے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ترقی کی راہ پر گا 2018 کے الیکشنز کو آپ صحیح نہیں سمجھتے تو اس میں کونسی شک والی بات ہے میں تو ابھی دس دن ہوئے امریکہ سے واپس آیا ہوں میں بیمار تھا میں تو اس طفح الیکشن بھی کانٹیسٹ نہیں کر سکتا تو پوری دنیا میں شہر ہے اس الیکشن کے بارے میں نہیں تو جب تریکن صاف نے کہا تھا کہ الیکشن رگڈ ہے تو انہوں نے تو اتنا باویلہ کیا تھا اور سفریم کورٹ تک گئے تھے کوئی فورم انہوں نے چھوڑا تھا پبلیکلی اور کورٹس ہر فورم پر انہوں نے نوک کیا تھا اور آپ لوگ تو یہ بلکل ہجے تمام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ رگڈ تھا لیکن عملی طور پر انہوں نے کیا کیا اس کے لیے عملی طور پر تو بلکل وہ اسمبلی میں بھی اس کی کمیٹی بنی ہے دیفینیٹلی ایک سٹیج ایسی آئے گی جب یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آئیں گی اور اس میں کوئی کس کو شک ہے کہ وہ رگ نہیں ہے اور جو ماضی میں عمران خان صاحب الزام لگاتے رہے تو اس کا ریزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ ہلکے کھولے گیا تو کیا ریزلٹ آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کے سارا وہ ایک پلان تھا جس پلان کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو فارغ کرنا تھا جس میاں نواز شریف صاحب کا مقدمے میں وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا اس میں تو وہ بری ہو گیا تو یہ کیا ظلم اور زیادتی کی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کا بقصور بھی نہ ہو اور اس کو اتنی بڑے عوضے سے ہٹا کر پاکستان کو ڈی ریل کر دیا جائے ملک کو ڈی ریل کر دیا جائے ملک ترقی قرآن پر گامزن ہو چکا تھا اور آج ہم پھر وہیں پہ جا رہے ہیں اور آج کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی بہتری کے لیے سارے کام کیے ہم جاتے تھے کہ ہم لوگ اپنے اختلافات اپنی جگہ پہ سیاسی ہوں لیکن ملک کے لیے ہم لوگ مل کے کام کریں آج پھر وہی ماضی کی طرح جس طرح مینواز شریف صاحب اور بینظیر کا اختلاف تھا آج ہم پھر وہیں پہ کھڑے بہت شکریہ آپ میمبر قومی سملی شکیلہ لقمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیلہ صاحبہ مجھے اب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دو دن پہلے بیان دیا کہ جو بیرونی امداد بھی ملتی ہے وہ تو سپس لار کا چیرہ دیکھ کے ملتی ہے اور الیکشن سے پہلے وہ عمرانی معاہدے کی بات کرتے تھے اور جن کی پذیر آئی کے لیے آپ جیل کے باہر آئی ہیں جو قائد ہیں وہ مجھے کیوں نکالا کے نیریٹیو پہ اندر گئے ہیں تو یہ آپ اس کنفیزن سے کیسے جی لیتی ہیں دیکھیں میانو آشیف کا آج بھی وہی نیریٹیو ہے وہی بات ہے جس سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ عوام کا جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کی انہوں نے ووٹ کی عزت کی بات کی تو یہ آج بھی وہی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا فرق ہے اور جہاں تاکہ میان شباز شریف کی بات کرتے ہیں میان شباز شریف نے جو حالات ہیں کہ بھئی جو باہر سے امداد ملی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہماری حکومت نے پی ایم ایل این نون نے اپنے سارے نیبر کنٹر کے ساتھ کہ ٹرکی ہے چائنا سی پیک کیا باقی ممالک سعودی عرب ہمارے تعلقات ہیں اور اس کی بنا پی ہوا اور اس کے بعد آگے دیکھیں اور میان شباز شریف نے جو بات کیا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحیح بات ہے کہ جو چیف آف آرومی سٹاف ہیں اور ان کی مہنتوں سے بھی ہوا ہے اور اس میں جو ملک ادارے اور جب لوگ ہیں اور حکومت ہیں وہ ایک پیج بھی ہوں تو کام چلتے ہیں اور یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمنی لیگ نے نون نے پانچ سال جو اپنے نیبر کنٹر کے ساتھ ریلیشن بنائے اور انہی کی وجہ سے پیسے ملیا ہے یہ جو ابھی یہ مانگے تانگے کی جو باتیں کر رہے ہیں چھے مینوں میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے یہ جو مجودہ حکومت ہے عمرانہ آکی کا حکومت نے ابھی تک کچھ آپ دیکھیں کہ سکس منت میں آج جو ہے کہ ان چھے میں انہوں نے سیونٹی سکس پرسنٹ انہوں نے جو ہے وہ ہماری ہوئی نہیں ہے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس پاس میرے زین میں نہیں آرہا انہوں نے اور ہم جو ہے وہ سٹاک سکسنینڈ میں بھی کتنے پیچھے گئے ہیں اور انویسمنٹ جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ڈاؤن گئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سینڈر آباس افریتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے افریتی صاحب میں افریتی صاحب جانتنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ نون لیگ کا اور پیپس پارٹی کا الہاق اور پھر جب آپس میں ڈسکس ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ سینڈ کی نمائندگی بھی واپس لیں سینڈ میں بھی اپنا جو ہے وہ پورا سکہ سبت ہونا چاہیے تو ان سارے معاملات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور یہ کیا حکومت کو سرپرائز کر سکتا ہے حکومت ہوگی تو سرپرائز ہوگی اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے اور آنے والے چار مہینے میں انشاءاللہ پورے پاکستان قوم کو پتہ چل جائے گا کہ جو حکومت ہے اور جو مہنگائی کی لہر آئے گی جو حکومت آتی ہے وہ عوام کو ریلیف دیتی ہے وہ طوفان نہیں لاتی رہی اپوزیشن کی بات ہر ایک ہی پیپس پارٹی کا اپنا منچور ہے ہمارا اپنا منچور ہے وقت پہ یہ پتہ چلے گا جو ان کی اپنا نظریہ ہمارا اپنا خالی لوگوں کو مہنگائی سے جان چھڑانی کیلئے ہمیں اکٹی ہوئے شباہ شریف صاحب نے دو دن پہلے بیان دیا کہ سپا سلار کی وجہ سے امداد ملتی ہے اور عمرانی معاہدے کی بات بھی وہ کرتے تھے اور جن کو آپ ملے جا رہے ہیں جیل کے اندر وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا تو آپ کس نیرٹیف کے ساتھ کھڑے اور یہ کنفیوزن میں کیسے جی لیتے ہیں خیر یہ کوئی کنفیوزن نہیں ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے فوج جو ہے دنیا کی بہترین فوج ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں پاکی میرے قائد جو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے اس لیے کہ جمہوریت اس ملک کی ترقی و بقا کی بات ہے بہت شکریہ شہیل خان صاحب جی ہمارے صاحب موجود ہیں خان صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد پیپلز پارلڈی کا نون کا اکٹھے ہونا کس نظر سے دیکھتے ہیں حکومت کو کچھ سرپرائز دے سکتا ہے ہاں جی ضرور دے سکتا ہے اگر اپوزیشن اکٹھی ہو تو میرے خیال میں کچھ بھی ان کا گورنمنٹ تو بنتی ہی نا شروع سے لیکن بیرا لب بھی اگر اکٹھے ہو جان تو میرے خیال میں بہت بڑا بریک تھرہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا نیا جو بیان سامنے آیا کہ اس ملک کو امداد جو ہے وہ سپس لار کی وجہ سے مل رہی ہے تو عمرانی معاہدی کی گفتگو تو وہ کیا کرتے تھے اس سے پہلے تو جن کو آپ ملے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر وہ تو مجھے کیوں نکالا کے نیریٹیو پر اندر بیٹے ہیں تو باہر بھیانات کچھ اور ہیں جو آپ کی پارٹی ہیڈی اس وقت کر رہے ہیں بہرحال نواز شریف صاحب قائد ہیں اور ہم ان کے موقع کے ساتھ کھڑے ہیں سو فیصد شہباز شریف صاحب بھی تو آپ کے قائد ہے ہاں وہ بھی بالکل قائد ہے تو کتنی کنفیون کے ساتھ آپ کیسے جی لیتے ہیں کنفیون نہیں سب ایک ہی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں بہرحال جو ساری ایک صورتحال ہے اس کو دیکھ کر باہر یہ شہباز شریف صاحب میرے خیال میں جس طرح سے بھی لے کے چل رہے ہیں پارٹی کو ٹھیک چل رہے ہیں باقی سب یہ نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں پیچھے بہر شکریہ جی شریف صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اپس میں جو قربت بڑی ہے دوبارہ سے بڑی دیر بعد کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو کتنا سرپرائزنگ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے یہ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ایٹیچیوٹ پر ڈیفینڈ کرتا ہے اگر وہ اچھا کام کریں تو سرپرائز نہیں ہو کیا وہ اپنے رویے میں سلجھاؤ لے آئے کہ سرپرائز نہیں اسے ملے گا آپ اپنے گھر کے بیلی دیکھ لیں دوسری بات تو شاید آپ کہیں گے ہم چھوڑی موبال گار آئی کر رہے ہیں گیس 140% بڑھ گئی ہے بجلی کتنی بڑھ گیا غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا میں ذاتی طور پر سیاسدان کے علاوہ سنتکار ہوں انڈسٹری بند پڑی ہے گیس ہے نہیں بجلی ہے نہیں تو کیسے اور زبان نے ان کی جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے چلو میں سہمیٹا ہوں معیشت شہر ٹیم لیتی ہے وہ ان کے باس کی بات نہیں ہے مگر اخلاق تو آپ کے باس کی بات ہے اس پر خیال کرنا چاہیے اور چھوڑے میاں صاحب جو آج کل لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو ان کی جانب سے دو دن پہلے بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ سفر سلار کی وجہ سے بیرونی دنیا سے ایڈ ملتی ہے اور نواز شیف صاحب جن کو آپ ملنے جا رہے ہیں ان کا فرمان ہے مجھے کیوں نکالا تو یہ تضاد نہیں ہے بیانات میں میرے قادر سے بڑی بات ہے میں اس کے بارے مگر آئے دیتے ہیں بہت شکریہ میاں صاحب نے صاحبی حضمت کی تیس ملک دی اس میاں صاحب دائیہ خال کردے پہنے انہوں نے شرم گانی چاہتی ہے انہوں نے خوشان نہیں چاہتی آپ نے پیغام دو مران خانو تو بھے قرآن صاحب صاحب کارتے ہیں تو حکومت کی تکرنی ہے ان کے گلے کچھ اور تھے نہیں گلے یہ ہمارے میاں صاحب سے گلے نہیں ہمارے میاں صاحب سے گلے نہیں ہمارے میاں صاحب سے ہمیں یہ بات ہے کہ ہم ورکر صبح آکے ہماری تو دلی دعا ہے میں کرتا ہوں کرتا ہوں آپ صبح اٹھتی ہیں سردی ہوتی ہیں دھند میں آتی ہیں پھر اس کے بعد آکے جو کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں میں نے ہمیں ساتھ لے کے چاہے جو نہ کوئے گاری سے نیچے اترے ہمارے ساتھ نارے لگائیں اور وہ اچھا لگے گا ہمیں بھی گاڑیوں میں گزر جاتے ہیں آپ کو تو لیفٹ ہی نکرواتے ہیں آپ پہلے اس گیٹ پہ تھے اس گیٹ پہ دونوں پہ لیفٹ نکرواتے ہیں یہ سب ورکر ہے صبح دھند ہوئے یہ اپنے ٹائم سے ان کو چاہیے تو ہمارے ساتھ نہ تاون کرنا تو چاہیے باری دھند میں آپ ادھر کھڑی ہوتی ہیں ایم پی ایم 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 نہیں رکھتے آپ کے لیے نہیں رکھتے نہیں ہمارا یہ پیغام ہے میاں صاحب سے آپ نہیں لے کے جاتے ہوتین ورکرز رول گئی لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا کوئی نہیں پوچھ رہا سال کی پینتیس پینتیس سال سے زیادہ سرفیسیز ہیں مارٹی میں کم از کم جب وزیراعظم کے لیے صاحب سب سے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں میں جب نواز شریف وزیراعلا تھا ہاں جی ہاں جی کیا بھائی جان ایم پی جو ہماری خواتین ہمارے سر کا تاج ہیں ہمارے قائدین ہیں رول کے صرف ہمیں اندر کوئی نہیں لے کے جاتا ابھی ایم بے بنایا تھی وہ ایم بے بنایا تھی ابھی آگے پھر محقہ آئے گا یہ ترکہ ایم در لے کے جائے یہ طریقہ کارڈے فیبی کیشت دینی پڑتی ہے پڑتی ہے ملاکہ کھول دے کروائے گا ملہ ملہ چینر ملہ چینر ملہ کھول دے کروائے گا نا ایم نا ایم پی ایم نا کوئی وزیراعظم ہمیں صرف اس چیز کی پریشانی ہے کہ ہم لوگ جس طرح کا جھوم خواتین کا آیا کرتا تھا میاں نواشیر صاحب کے لیے آج ایم پی ایم اے نے ہمیں اسی طرح ساتھ لے کے آئے خواتین کو کسی صورت اگنور نہ کریں اور پارٹی جو ہے میں پھر کہہ رہی ہوں میاں صاحب تک یہ پیغام ہمارا پہنچنا چاہیے میاں صاحب کو پتا کو ورکر آ کے دھون میں نو بجے ہمی در آ جاتی ہیں آ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد دھکے ہی دھکے ہمیں ابھی تک ہماری ملاقات نہیں سردینی دیکھتے گرمی نہیں دیکھتے اپنے قائد کی محبت کے لیے ہم یہاں تاکاتے ہیں اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہمیں قائد کے ساتھ پیار ہے اپنے قائد کے ساتھ ہم آ رہے ہیں وہ باپ پاکستان کا باپ میں ہوتی کسے چیز کی ہمیں میاں صاحب کے لکن ہوتی رات کو بھی دعا مانگتے صبح بھی دعا مانگتے جب ہوتے دعا مانگتے ہم کو لے کے نہیں جاتا یہ جو ورکر ہے کہ پارٹی کی جان ہوتا ہے میرے بچے ہم لوگ پارٹی کی جان ہیں تو ہمیں کسی صورت بھی کرنا ہم لوگ ریڑ کے اٹھ گئے ہیں مسواری ملی کی نور ہمیں اندر کیوں نہیں جایا جاتا یہ حکومت کی بد نظامی ہے یہ حکومت کی میں کہتی ہوں کہ یہ فریب ہے کہ ہمیں نہیں لے کے اندر یہ کیوں بیرر لگائے گئے ہیں ورکر کو ورکر کو اور بہتے میں پانی کو کوئی نہیں روک سکتا ان کو اپنی نکامی کا دار ہے کیوں نہیں آنے دے رہے راستے سارے بلوکی اور باہر میں کہتے ہیں کہ عورتیں باہر نہیں آتی مرد باہر نہیں آتے ہر طرح سے راستہ بلوکی ہوئے ان کو چاہیے ہم ورکر ہیں ان کی ماں جیسی ہیں تو اتنے سال ہوگے پینتی سال ہوگے سیاست میں کام کرتے ہیں ہمارا اتنا حق بھی نہیں بندا ہم رات کو سوٹینی میہ صاحب کے لیے دعا مانگتے ہیں ہمارا میاں صاحب سے مریم سے اور میاں صاحب کو ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے